ہائے پیارے بچوں کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اپنا بہت ہی خیال رکھ رہے ہوں گے آج اس بہت چھوٹے سے ویڈیو میں ٹیپیکل گرامر کے سلوشن کی ایک سائج نمبر ٹویل میں آپ کا سواگت ہے یہ میٹھڑ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو اور یہ پیٹرن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو پلیج کومنٹ سیکچن میں کومنٹ کریں اور ایک لائک جرور کریں سینٹس نمبر ون میری ماں نے مجھ سے کہا می یو پاس تم پاس ہو جاؤ تو می مادر سیٹ ٹو کو وشٹ یا پریڈم بدلتے ہیں وشٹ می دیٹ یو ہو گیا می سیکنڈ پرسن ہمیشہ آبجیکٹ سے آئی می کا ہو گیا میٹی سب سے امپورڈنٹ پارٹ ہے کوئی بھی سینٹنس چاہے ہو انٹروجیٹیو ہو اپٹیٹیو ہو ایکسکلیمیٹوری ہو جب ہم انڈاریکٹ میں جائیں گے تو اسے اسرٹیب بنائیں گے تو اس کے لئے ہیلپنگ پارٹ آگے تو می کا مائٹ پاس ہو گیا نمبر ٹو ہی سیٹ ٹو کملیش اس نے کملیش کوئی کہا تو ہی وشٹ کملیش دیٹ یو کملیش ہے بوایا ہے تو ہی اگر لڑکی مانیں گے تو شی کریں گے می کا مائٹ بی ہیپی تیسرا دا مدر سیٹ مدر نے پری کیا لانگ لانگ لیو مائی سن میرے بیٹے تم لمبی عمر جی ہو تو دا مدر پریڈ ہے وشٹ دیٹ ہر سن مائٹ لیو لانگ لانگ آپ چاہے تو ہم نے وشٹ لکھا تو یہاں پر بھی وشٹ ہر سن بھی لکھ سکتے ہیں دیٹ ہر سن مائٹ لیو لانگ جب ہر سن یہاں آ جائے گا تو یہاں پر ہر سن کی جگہ پر ہم کھی کر دیں گے دونوں آپشن دہاں یا تو ہر سن یہاں لکھیں گے ہی نہیں لاسٹ میں لکھیں گے اور ہر سن کو پہلے لے جائیں گے تو یہاں پر پھر پروڈاؤن ہی کا use کریں گے ہے نا انٹریسٹنگ تو ہلپ می گوڈ کرائیڈ ہی آئی ویل نیور کم ٹو دس وی اگین تو ریپورٹنگ کلاوڈ کو پہلے اٹھائیں گے ہی کرائیڈ دیٹ گوڈ مائٹ اپنے پاس سے لگائیں گے مائٹ ہیلپ دوبارہ کبھی نہیں آؤں گے وہ ایسا کہہ رہا ہے and said that he would never go that way again کم کھو پاکیسین نمبر 5 the sadhu said to her تو sadhu wished her that کیا may god bless you تو god might bless کا bless you second person کس کے لیے آیا ہے her کے لیے آیا ہے تو blessed her with children نمبر six سینٹنس دیکھیں گے he said may god pardon this sinner بھگوان اس پاپی کو ماف کرے تو sadh کا wish that god may آ گیا کہ might pardon this کا that sinner کا sinner اور note of exclamation ہٹا کر ہمیشہ full stop لگائیں گے next long live the king بھگوان دیرگائیو ہوں cried the audience same اٹھا لیں گے the audience cried that the king اس میں may نہیں دیا ہے لیکن چھپا ہوا ہے note of exclamation سے might live long بھگوان لمبی عمر دے رہا جاؤ last دیکھیں my teacher wished that that i might prosper number six my teacher said may you prosper یہ بڑا ہی interesting ہے تو my teacher wished that ویسی you کی جگہ ہمیشہ object آتا ہے اور object یہاں پہ نہیں ہے اس لیے second number دیکھیں گا my teacher said may you prosper میرے teacher نے کہا isher تمہیں سمردی دے ویسے you change کرتے ہیں according to object سے جو نہیں دیا آئے اس لیے یہاں پہ third person ماننا چاہیے لیکن میرے teacher کہہ رہے ہیں تو وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں اس لیے یہاں پہ چھپا ہوا ہے me تو اس لیے my teacher wished that I آئی آجائے گا کیونکہ یہاں پہ my ہے I might prosper میرے teacher مجھے ایسا شیروا دے رہے ہیں number جس طریقے سے بس that لگائیں گے اور میں اندرہ گاندی کی جگہ اندرہ گاندی میں آگے جا کر might ہو جائے live long کیونکہ ہم اتنا کرنا ہے optative sentence کو assertive میں لے آئیں گے اور no time exclamation ہٹھا کر full stop کر دیں گے ہے نا بہت easy next Sohan said to me may you pass in the first me I may ka ہو گیا might pass in the first reason بہت ہی آسان ہے اچھا لگ تو like اور share ضرور کریں number 11 دیکھیں گے she said to the teacher اس نے teacher سے کہا good morning sir my father wants to see you so she bade the teacher good morning good evening ہو گا to bade the teacher good morning respectively کیونکہ sir کہا and said that her father my father کا ہو گیا her father wants to see you you go بد کل ہم ملیں گے پھر دوبارہ and said that we ka دونوں مل کے ہو جائیں گے رام کرشنا they would meet again the next day so friends کیسا لگا آپ کو یہ مہترہ اچھا لگا ہو تو like share کریں lots of love bye take care see you in the next what you do bye